موسیقی الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ ناظرین جتنا مہربان ہم پر ہمارا رب ہے اور رب کے بعد ہمارے رسول ہم پر مہربان ہماری ضرورتوں مشغولیتوں پریشانیوں دقلتوں کو سمجھتے ہیں اتنا کوئی نہیں سمجھتا اللہ تعالی جانتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں لگی ہوئی ہیں کھانا کمانا بچے پالنا کاروبار کرنا اور اس میں انسان پاگل ہو کر رہ جاتا ہے ایسے میں اگر اس کو کوئی ایسا طریقہ نہ بتلائے جائے جو آخرت نے اس کو کامیاب کر دے تو انسان تو بچارہ نہ کم ہو جائے گا تو ہمارے رب نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں دو کلمیں سکھائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کلموں کے سلسلے میں تین باتیں بہن فرمائی فرمائی کلمتانی حبیبتانی لرحمن سقیلتانی فی المیدان خفیفتانی علی اللسان یا یوں کہیے کہ خفیفتانی علی اللسان سقیلتانی فی المیدان حبیبتانی لرحمن کہنے میں بہت عسان خفیف حلقے لیکن میزان میں وزن میں بہت بھاری اور حبیبتانی لرحمن اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں محبوب اللہ جن کو پسند کرتا ہے وزن میں بہت بھاری ہیں کہنے میں بہت حلقے اور آسان ہیں تو اب کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ دو کلمیں آپ کو پتا چل جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کی حمد و سنہ یہ ہے ذکر جس کی فضیلتوں سے قرآن بھرا ہوا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کسی آدمی کو کوئی ذکر یاد نہ ہو کوئی دعا یاد نہ ہو دعائیں بہت ساری بہت لمبی لمبی ہیں تو وہ اتنا یاد کر لے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور انہیں کو دہراتا رہے زبان پر زبان سے یہی ادا کرتا رہے صبح سے شام تک کہنے میں آسان ہے دیر بھی نہیں لگتی معمولی سے معمولی پڑھا لکھا انسان بھی ان کو دہراتا ہے لیکن قیامت کے دن جب ہمارے عامال وزن کیے جائیں گے میزان پہ رکھے جائیں گے ترازو پہ تولے جائیں گے وہاں جانتے ہیں یہ دو کلمیں نہایت بھاری ہو جائیں گے اتنے بھاری کہ نیکی کا پلہ ہمارا جھک جائے گا اور بدیوں کا پلہ اٹھ جائے گا لیکن اگر وہ ان دو کلموں پر اپنی توجہ رکھتا رہا اور مسلطل ان کو کہتا رہا تو وہاں پر اس کی نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا اور بدیوں کا اٹھ جائے گا جن دو کلموں کو اللہ رب العزت بہت پسند کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا کہنے والا جب اس کے دربار میں آئے گا تو اس کو بھی پسند کرے گا تو وہ کیا ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ الرابع تو بندہ کامیاب ہو جائے گا عادت میں شامل کر لیجئے زبان پر جاری کر لیجئے علماء سے سیکھ لیجئے اماموں سے سیکھ کر ان کے سامنے دوہرہ کر صحیح صحیح تلفز کے ساتھ ادا کرنے کی عادت ڈال لیجئے اور ہر وقت پڑھتے رہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ الرابع قیامت کے دن یہ دو کلمیں آپ کا بیڑا پار لگا دیں گے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک قبل کرنے کی تفیق دا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی